والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرعدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ میں لکمان کی وہ نصیحت ذکر فرمائی ہے جس کے لئے محمد کریم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کی باتیں ان کے تانے برداشت کیے اور احضرت انسان کا شروع دن سے اللہ والوں کے ساتھ یہ رویہ رہا ہے کہ یہ نہ تو اللہ والوں کو برداشت کرتا ہے نہ ان کی باتوں کو سننا گوارہ کرتا ہے بلکہ ہاتھ پاؤں دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صلف صالحین میں زکریہ علیہ السلام کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے اور بھی جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہوئے قاری قرآن کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی ہٹ درم قوم تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک تو کیا ہی لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کر دیتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ دن کے ایک حصے میں انہوں نے تین سو نبیوں کو قتل کیا ان کو لائن میں کھڑا کر لیتے اور کسی کو آرہ رکھ کر چیر دیتے کسی کے جسم کو لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اس کا گوشت نوچ لیتے کسی کا سر اتار دیتے کسی کو سولی پر چڑھا دیتے دور نہ جائے ایسی علیہ السلام کی مثال بھی لے لیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے ایسیٰ کو سولی پر لٹکایا غرض یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں ان کو بڑی چوبہ کرتی اور یہی حالت آج ہماری امت کی ہو چکی ہے جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں عبال اٹھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ زبیحہ ہماری یہ قربانی ہمارا یہ چڑھاوہ ہماری یہ دیگ ہماری یہ نیاز اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو لیے ہے اس پر فنا بابا جی کا نام ہی تو لیے ہے وہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ہی تو تھے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کا رد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پکا مشرک قرار دیتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا قانون اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کسی جیس کو حلال بنا دے اور اپنی زبان سے کسی جیس کو حرام کر دے کسی شخص کے پاس یہ آتھارٹی نہیں ہے اور جب مسلمان اسلام کی اغوش میں جو جو بندہ آ رہا تھا اس کے دل میں ابھی وہ تقدس باقی تھا جو پہلے بتوں کی پوجہ کر کر کے ان کے دلوں میں تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ سورة المائدہ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی جانور اپنے بتوں کے نام چھوڑے ہوئے تھے جیسے ہمارے نورپور میں کئی گائیاں نظر آتی ہیں یہ فلاں بابا جی کی گائیاں ہیں جی ان کو چھیڑنا نہیں ہے اور ٹریفک رک جاتی ہے لوگ ان کو گزرنے دیتے ہیں ان کا احترام اور ان کا وقار ہوتا ہے کس لیے؟ کہ یہ فلاں کے نام کی ہیں فلاں کا بکرہ ہے یہ فلاں کے نام کے اوپر ہم نے قربان کرنا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تو ایسا کوئی جانور پیدا ہی نہیں کیا کہ جسے بتوں کے نام کر دیا جائے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کر دیا جائے اللہ نے تو ایسا کوئی جانور بنایا ہی نہیں لیکن یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور جب ان کو کہو کہ ایک اللہ کی بات کرنی ہے ایک اللہ کی بات کرنی ہے اور ایک اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے تو جواباً یہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے نہیں رہے تم نیا دین اور نئی حدیثیں گھڑ کے لے آئے ہو تم اپنا نیا قرآن لے کر آگے ہو اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ اگر ان کے باپ دادا کوئی اس چیز کا علم نہیں تھا اب ان کو علم ہو رہا ہے تو کیوں اپنے باپ دادا کی بات کے اوپر ابھی بھی چل رہے ہیں کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی خواہش پرستی کے اندر ڈوب چکا ہے اس کو وہاں پر اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی نظر آتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو نماز کی دعوت دیں آپ اللہ کے قرآن کی طرف ان کو بلائیں وہ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ کا عجر بھی بڑا زیادہ ہے تم نماز پڑوں میں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کا عجر سب سے بڑھ کر ہے نماز کا بھی اتنا عجر نہیں ہے وہ فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور نفلی جیز کو پکڑے رکھتے ہیں اللہ کو ایسے نفل کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص ہو کر بندے کا عبادت کرنا اور اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ جو تقدس پڑ چکے ہیں اے مسلمانوں تم اگر اسلام کے آغوش میں آ چکے ہو تو اب آنے کے بعد یہ جو جانور جو پہلے بتوں کے نام کیے ہوئے تھے ان کو زباہ کر کے ان کا گوشت کھاؤ وَمَا لَكُمَ اللَّهَ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم ان کا گوشت نہیں کھاتے کیوں نہیں ان کا گوشت تم کھاتے کیا ابھی بھی تمہارے دلوں کے اندر ان کا تقدس باقی ہے اسی لیے ہمارے صلف صالحین جو ہندوستان کے اندر رہتے تھے ان میں ایک عالم تھے وہ جب بھی کسی ہندو کو اسلام قبول کرواتے اس کو زبردستی پہلے گائے کا گوشت کھلاتے کس لیے کہ اس کی گائے ماتا کا جو تصور اس کے دل میں ہے جو تقدس ہے وہ پامال ہو جائے کہ یہ گائے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے اس کو خدا نہیں بنایا جا سکتا اس کو اللہ کی علوحیت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا لیکن ہمارا مسلمان بھائی وہ اس طرح کے کام کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کا نام جس چیز پر نال ید ہے تم نے وہ نہیں کھانے آپ کہیں گے دلیل کدھر ہے آٹھ ماہ پا رہا ہے اس کا پہلا رکوع ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُو مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَي اس چیز کو ہرگز نہیں کھانا آپ کھا ہی نہیں سکتے جس پر اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو حتیٰ کہ توحید میں اتنی سختی ہے کہ اللہ کا نام لیا ہے اور ساتھ میں بندہ کہہ دے کہ میں نے رسول کا نام بھی لیا ہے تو تب بھی اس کو نہیں کھایا جائے گا بندہ ساتھ میں کہے کہ میں نے فلان حسنی کا نام بھی لیا ہے قرآن بھی پڑھا ہے یہ بھی کام کیا قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہو گیا کھانے سے پہلے بسماللہ پڑھنا ثابت ہے اس لیے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر ایک رکت میں تین سجدے بھی جائز ہوتے پھر ایک رکت میں دو رکو بھی بندہ کر لیتا کہ سواب ہی لینا ہے عجر ہی لینا ہے پھر تواف کے دس چکر ہوتے روزے چالیس بندہ اپنی مرضی سے کر لیتا پھر بندہ ہر چیز کے اندر اپنی مرضیاں کرتا کہ میں نے عجر زیادہ لینا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارے عمل کے مطابق عمل نہ کیا کوئی اپنی طرف سے دین کے اندر نئی بات اجاد کی فہوا مردودن تو وہ مردود عمل ہے ردن اس کے اوپر ہماری مہر نہیں اس کو قبول بھی نہیں کیا دائے گا وَمَنِيَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ اللہ فرماتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی طریقہ لے کر آئے گا فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں سب سے بڑا نقصان بھی اس کا ہوگا کہ محنت بھی کرتا رہا نیکیاں بھی کمانے کی لگن اس کے اندر تھی لیکن طریقہ محمدی نہیں تھا تو اس کے سارے عامال غارت کر دیئے جائیں اس لیے جو شرک ہے یہ انسان کے جوڑوں میں بیٹھ جائے تو جلدی نکلتا نہیں اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو وظیفہ ہے اس میں لا نفی جنس کا داخل کر کے کہ ہر چیز کی نفی ہے ایک اکیلہ اللہ ہی باقی ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی کتب کوئی عبدال کوئی جد کوئی برادری کوئی باپا کوئی پیر فقیر بت آستانہ نصب کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ایک اگر ہو سکتا ہے قدرت کسی کے پاس ہے اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ ایک اللہ ہے جو سمیعن بصیر ہے جو علیمن بذات صدور ہے جو علیمن خبیر ہے جو لطیفن خبیر ہے تیرے ایک ایک عمل کو جاننے والا مالک نے اتنا کچھ تیرے لیے پیدا کیا تو بتا تو صحیح کہ تیرے جو معبود ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے انہوں نے کس چیز کی تخلیق کی ہے اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو لی یہ کیا بات ہوئی اتنی سخت باتیں دین کے اندر اتنی سخت باتیں دین تو اتنی سختی نہیں کرتا چوبیس میں پارے میں سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک اکیل اللہ کا ذکر کرتے ہو جب آپ ایک اکیل اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کرتے ہو جب آپ توحید ذکر کرتے ہو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں یہ انسان کی حالت اللہ بیان فرمارے مشرقین مکہ کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی ایسی بات جس میں توحید کا بیان ہوتا وہ تلاوت کی جاتی وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبوتوں کی شان میں گستاقی کرتا ہے یہ دیکھو یہ تمہارے بڑوں کے طریقے کو برا بلا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اِشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر کجی محسوس کرتے ہیں دل تنگ پڑ جاتے ہیں وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اور اللہ کو چھوڑ کے تم دوسروں کی یادیں لے کر آؤ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے گنگ آؤ پیروں فقیروں کی کرانتوں کا ذکر کرو دیکھو یہ لوگ اِذَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ دیکھو کتنے خوش ہوتے ہیں دیکھو یہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر یہ نیا ایک شرق کا انداز شروع کیا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کے کچھ مسلمان اور کچھ ہندو آپس میں مل کر یہ کلیپ بناتے ہیں کہ دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں تیسرا بندہ آ کر ان کو کہتا ہے کہ ارے تم ایک مسلمان کے گلے مل رہے ہو یہ تو مسلمان ہے اور تم ہندو ہو وہ آگے اس کے تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی ہے مسلمان اس کے تھپڑ لگاتا ہے کہتا ہے میں نے اس ہندو کے ساتھ جا کر پوجہ کی ہے پھر جو ہندو ہے وہ اس کے تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کی عید منائی ہے مسلمان تھپڑ لگا کر کہتا ہے کہ ہم نے دیوالی منائی ہے تو کوئی مذہب نہیں ہے سارے انسان ہیں سارے ایک برابر ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ مشرقین مکہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنا لگیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کرو ایک سال ہم تمہارے رب کی بندگی کریں گے ایک سال تم ہمارے رسوم و رواج کے اوپر چلو ایک سال ہم تمہارے اسلام پر عمل کریں گے اللہ نے چھے آیات نازل کی ان کافروں کو سنائیے جن کی تم بندگی کرتے ہو ان کی ہم بندگی نہیں کر سکتے اور نہ تم اس کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں ماضی میں بھی کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکایا آنے والے وقت میں بھی محمد الرسول اللہ کو دیکھو گے کہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے اور قریب کا زمانہ دیکھے گا کہ ابو جاہل ابو لہب اتبا شہبا ربیہ یہ اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں تمہارے لئے تمہارے طریقے دین مسلک برادنیاں سارا تمہارا اور میں چاہے اکیلا ہوں میرے لئے میرا دین ہے میرا رب ہے مجھے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے کوئی احسا نہیں ہے انسان سارے برابر ہیں لیکن جب اللہ کی بات آئے گی تو پھر اللہ کے لئے بندے کو اس میں فرق کرنا پڑے گا توحید کی بنا پر ہماری سب سے لڑائی ہیں اور اگر آگے جا کر کوئی اور باتیں آتی ہیں تو ان میں ہم سب کے ساتھ ہیں لیکن جب توحید نہیں تو پھر ہر بندہ ہمارا دشمن ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے جو توحید کا منکر ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریع ٹھہراتے ہیں تو پھر اس کا اور ہمارا تب تک لڑائی رہے گی جب تک وہ بندہ اسلام کی آغوش میں نہیں آتا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امیرتو ان اقاتل الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں کس لیے حتیٰ يشہدوا اللہ الہ الا اللہ حتیٰ کہ وہ لوگ گواہی دے دیں کہ ایک اللہ معبود برحق ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑتا رہوں میں اس راستے میں قربانیاں دوں میں اس راستے میں نکلوں میں اکیلا نکلوں میں جماعتوں کے ساتھ نکلوں میں اپنے جوان لے کر نکلوں میں جہاد کروں میں سیاست میں جاؤں میں کسی بھی معاملے میں رہوں میں ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جس کو اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت بھی آ جائے تب بھی آپ نے اس منحج کو نہیں چھوڑنا تب بھی آپ نے اس دعوت کو ترک نہیں کرنا اور لکمان نے لکمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی یا بنی اللہ تشرک باللہ دنیا کی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اے میرے بیٹے تُو نے اس شرک کی گندی لط کے اندر نہیں پڑنا تُو نے اس شرک کے اندر نہیں دانا اور اولاد کو سب سے پہلے نصیحت کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو پیار بھرے انداز میں بلائے یہ یا بنیہ اصل میں بنون تھا بانون اور واو تھا اس کے اندر تبدیلیاں کر کے آخر پہ یا لگا کر یا بنیہ چھوٹے بیٹے کے معنوں میں آتا ہے جس کا معنہ ہوتا ہے میرے پیارے بیٹے شفقت بھرے انداز میں جیسے اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لی دیئے لیکن اس نے نہ پڑا اور ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی انکا شیئر اباجان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ سے کوئی مسئبت دور نہیں کر سکتے اباجان آپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہو تو پکارنے کے انداز بلانے کے انداز اولاد کی تربیت کے انداز وہ بھی اس یا بنیہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں جن کو ہمیں غور کرنا ہے دیکھنا ہے اگر اولاد غلط کام کرتی ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے یہ شفقت برا انداز کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ یہ کام نہ کرنا اور اگر کرنے کے لیے آپ کوئی حکم دینے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں شرق بہت بڑا ظلم ہے شرق اندھیرہ ہے بہت بڑا اندھیرہ ہے ظلم کل قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہے اور ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا بندہ ٹوپی پاؤں میں پہن لے اور جوتا اتار کے سر پر رکھ لے یہ ظلم ہی تو ہے اس کو ظلم ہی کہتے ہیں کہ یہ پاگلپن ہے بے واکوفی ہے نادانی ہے کہ انسان اس چیز کو وہ مناسب مقام اور مرتبہ نہ دے جو اس کا بنتا ہے اللہ کا جو مقام تھا انسان نے اللہ کو وہ نہیں دیا انسان نے ظلم کیا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے تم نے قدر کی ہی نہیں اور یہاں سے منکرین حدیث کا رد بھی ہوتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورة الانعام میں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سکون اسی کو ملنا ہے جس منہ نے اپنے ایمان کے ساتھ گناہوں کو خلط ملط نہیں کیا اور یہی لوگ اللہ کے ہاں سکون میں رہیں گے اور انہی کو ہدایت ملے گی صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آگے کہنے لگے اللہ کے رسول انسان ہونے کے ناتے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نیکیاں تو ہم کرتے ہی ہیں نیکی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں جس نے اپنے گناہوں کو اور نیکیوں کو خلط ملط نہ کیا سکون میں اس نے رہنا ہے اے اللہ کے رسول ہم جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں اور جو گناہ تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو مارے گئے ہمارے پاس تو امان آئے گا ہی نہیں ہم تو سکون میں رہیں گے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر جو اللہ نے ظلم کا لفظ استعمال اللہ دینا آمانو ولم یلبیسو ایمانہم بظلم ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ظلم کے ساتھ اس کو نہیں ملایا اگر آپ کا ارادہ ہو اس کو پڑھنے ہی چاہا تو آپ پڑھ کر دیکھئے گا اس میں بظلم ان کے الفاظ ہیں اور ظلم ان کے نیچے تنمین بھی ہے جو کہ نقرہ کی نشانی ہے جو کہ نقرہ کی نشانی ہے اور نقرہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ عام شخص عام چیز عام جگہ اس کو ہم اسم نقرہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ وہ نقرہ کے انداز سے کہ ان لوگوں نے اپنے گناہوں کو اور نیکیوں کو خلط ملط نہیں کیا صحابہ اکرام عربی جانتے تھے عربی دان تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی آیت نمبر اکیاسی میں آیت نمبر بیاسی میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اب صحابہ اکرام روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آگئے اللہ کے رسول پتا لگ رہے قرآن دلیل بن رہی ہے کہ چھوٹی موٹی نیکیاں اور چھوٹے موٹے گناہ اگر یہ خلط ملط ہو گئے تو کوئی قبول نہیں ہونے اللہ نے پکڑ لینا ہے تو کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ یہاں جو لفظ ظلم آ رہا ہے اس سے مراد شرک ہے اس سے مراد شرک ہے تو وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ اس سے کیا مراد نہیں وہ تو احادیث کو مانتے ہی نہیں احادیث سے پتا لگا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اگر اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں ماننا جائے گا تو قرآن کو کیسے لوگے قرآن کو کیسے سمجھو گے اس لیے احادیث کے ساتھ احادیث پر ایمان لانا انتہائی لازمی ہے اور اس بات کو ذہن کے اندر رکھئے کہ جب شرک بندہ کرتا ہے تو اس کے دیگر تمام عامال غارت ہو جاتے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ چوبیس میں پارے میں بھی پڑھنے والے ہیں کہ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَالُكْ اگر تم میں سے کسی نے شرک کیا اس کے پچھلے تمام عامال غارت کر دیے جائیں گے اللہ ہمیں شرک سے